بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک طویل واقعہ پیان کیا ہے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمائی موجزہ ہے فرماتے ہیں خدا کی قسم حالت یہ تھی کہ میں بھوک کی وجہ سے زمین پر گر پڑتا تھا اور پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا ایک روز میں بھوک سے پریشان ہو کر لوگوں کی گزرگاہ میں بیٹھ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر سے تشریف لائے تو میں نے ان سے ایک عید کا مطلب پوچھا اس سے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ انہیں میری حالت کا اندازہ ہو جائے اور وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جا کر کچھ کھلا پلا دیں لیکن انہوں نے میری اصل ضرورت محسوس نہیں کی اور روانہ ہو گئے میں وہی بیٹھا رہا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو میں نے ان سے بھی اسی مقصد کے اطاعت عید کا مطلب تریافت کیا انہیں بھی میری ضرورت کا احساس نہ ہو سکا اور وہ بھی آگے پڑ گئے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فوراں محسوس فرما لیا کہ میں بھوک سے پریشان ہوں فرمایا ابو حریرہ میرے ساتھ چلو میں چل پڑا آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اجازت لے کر میں بھی داخل ہوا آپ نے دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے دریافت فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے گھر والوں نے جواب دیا فلان صاحب یا صاحبہ نے آپ کی خدمت میں حدیہ پھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو حریرہ جاؤ اصحاب صفحہ کو بلالاؤ یہ بات اس وقت مجھے اچھی نہیں لگی میں نے سوچا کہ اس تھوڑے سے دودھ کا اصحاب صفحہ کے درمیان کیا ہوگا اس وقت تو مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے بہرحال آپ کے حکم کی تعمیل میں اصحاب صفحہ کو بلالایا جب سب لوگ آ گئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ دودھ ان کو پیش کرو میں ان میں سے ایک ایک کو یہ پیالہ دیتا جاتا تھا اور وہ پوری طرح سیراب ہو کر پیالہ میرے حوالے کر دیتے تھے جب سب لوگ پی چکے تو پیالہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا پیالہ ہاتھ میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اب ہم اور تم دو باقی رہ گئے ہیں بیٹھو اور پیو میں نے بھی اسی میں سے پیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور پیو میں نے اور پیا آپ یہی فرماتے رہے اور پیو میں نے عرض کیا اب تو بالکل گنجہش نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور جو دودھ بچا تھا وہ نوش فرما لیا مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ